رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں امید رکھتی ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج ہم راجمہ بنانے جا رہے ہیں جو یہ ریڈ بینز بھی ہے یہ وائل ہے یہ ہرہ دنیا ہے یہ لسن ادرک کے دو اسپون ہے اور یہ پیاز ہے کٹاوہ ایسا بارک بارک لیکن یہ چار پیاز ہیں یہ آدھا چمچہ سپون نمک ہے یہ کالی مرچیں ہیں ہارف ٹی سپون سپ چیزیں ہیں لال مرچ ہے اور آدھے سے آدھا کٹیوی میرچ ہے اور یہ چاہ ٹیماتر ہیں اور یہ تقیباً دو پونڈ سے دھائی پونڈ یہ ریڈ بینز ہے اور بعد میں ہری مرچیں اور لیمو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم پہلے چولائے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چولائے سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے اوائل ڈالیں گے سارا اوائل نہیں جائے گا بس یہ جائے گا اچھنا آدھا یہ دیکھے گا میں نے اس میں پھیل ڈال دیا اور اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس میں یہ زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ کی زرہ سی آواز آئے گی تو جیسی اس کی آواز چٹپٹٹی آنے لگے گی تو ہم یہ پیاز ڈالیں گے پھر ہم اس میں یہ دیکھانے شروع ہو گیا پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے سارا ایسے ہی سارا یہ پیاز چلا گیا اور آج یہ راجمہ بنے گا بہت شاندار بنے گا اور بہت مزیدار بننے والا ہے سب بچوں کو بھی پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے تو ہم نے سوچے آج یہ راجمہ بناتے ہیں تو آپ ضبور بھی آپ بھی ٹرائٹ کیجئے گا بناتے تو سب ہی لوگ ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں سب کی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اس کو ہم ذرا سا بھی بھوننا نہیں ہے بہت لال نہیں کرنے سنہری نہیں کرنے ہیں اس کو درمیانہ رکھنا ہے دیکھیں گا اب یہ ایسی ہو گئی ہے نہ تو یہ براؤن ہے نہ ہی یہ ایسی یلو یلو یہ بھی ذرا سی تونسی ہو گئی اس کے میں اس کے ایسے بھونتے نہیں میں یہ نیبو نہیں بلکہ میں یہ ہری مرچے ڈال گئی ساکہ یہ اس کے سپو آگیا اور اسی نے بھوننا شروع ہو جائے ہم کیا کریں گے کہ اس میں یہ لہسہ ندرک بھی اس میں جائے گا اس میں لہسہ ندرک زیادہ نہیں جاتا زیادہ زیادہ ڈیڈی سپون کمکہ میں بھونتے کی دیکھنے اب یہ دیکھیں گا یہ اب ہر آیا ہے اس میں برچو کی بھی خلچبووڑ گئی اور جو لہسہ نے ہم میں ڈالا تھا اس کی بھی خلچبو اس میں آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب اس میں ہم یہ کیماتر ڈالیں اب چاہیں تو اتنا بڑا کیماتر بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو اس کو آپ چھوٹا چھوٹا جیسے ہم انڈے کا آمریٹ کا بناتے ہیں چار خانے یہ سارے کے سارے ہم اس میں ایسے ڈالیں گے کیونکہ اس میں جبتہ راجمہ میں یہ ٹیماتر زرہ سر کھڑا کھڑا رہتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں گے یہ ٹیماتر ہو رہے ہیں اور یہ دس منٹ رہتا ہے کیسے ہوں گے میں اس کو ایسے رکھ دوں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں پھر ہم اس کو بھونیں گے اس کے دوران میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ اکثر گلے وغیرہ آجاتے ہیں اس کے لئے ہم غرارے بھی کرتے ہیں تو وہ پانی نمک جو ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں لوگوں کو بریڈ پیشر بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نمک مت ڈالیے اس کے کیا ہے کہ ایک کپ پانی لیں اس کو مایکرو میں ڈالیں اس میں دو چائے کی پتی کے ٹی پیک ڈالیں اور اس کو اُبالیں پانی جیسے ہم چائے کی پتی اُبالتے ہیں اس کو کن کنا کریں اس کے غرارے کریں اور اس کے غرارے کرنے سے آپ یقین کریں کہ جو یہ غدود وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے بہت صحیح ہو جاتا اور بہت بلغم وغیرہ بھی نکلتا ہے اس سے اور سم ٹائم اگر اُلٹی بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ یہ غرارے کریں پتی کے تو بہت اچھے رہیں گے اب یہ دیکھے گا اس کو میں دیکھنے جا رہی ہوں یہ کھوڑا سا سوفٹ بے تو ہے لیکن ابھی اور ٹائم لگے گا اس کو ابھی ہے اس میں اور پانچ منٹ لگیں گے تب یہ نرم ہو گیا یہ دیکھیں بھی درہ سے اس کا سوفٹ بلنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ جو ہم نے کھوڑی مرچ رکھی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے ساری یہ سب گئی اور اسی طریقے سے یہ لال مرچ گئی اس میں اور پھر اسی طریقے سے یہ نمک گیا اس میں پھر یہ کھوڑی مرچ یہ زیادہ ہیں میں اس کی زیادہ نہیں ڈالوں گے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہیں تو میں اس میں یہ بچا لیتی تو اب ہم کیا کریں گے اس کو بھونیں گے اب جب اس کے خوشبو آنے لگے گے اور یہ صحیح سے بھون جائے گا پھر ہم اس میں یہ ریڈ بینز اور اس میں یہ کٹاوا اس میں ہرہ دھنیا جائے گا کوئی طبڑا کام نہیں ہے دس پندرہ منٹ کا بھی کام نہیں ہے کہ بس ٹیماتر گلے پیاز گلے راجمہ کا تیار تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسا خوشبو آریز کی اب ہم اس میں یہ ریڈ بینز سارا ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشا کام بس ٹیماتر ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا اس میں کوئی پانی نہیں ہے کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ٹیماتر نے اپنا پانی چھوڑا پیاز نے اپنا پانی چھوڑا اور بینز میں خود بھی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اپنا بینز کا تو اس میں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنا اچھا لگ رہا دیکھیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بنا کے دیجئے گا اگر چاہیں تو مرچ کم کر دیجئے گا بچوں کے حساب سے لیکن ویسی بھی اس میں کم ہے یہ ہری مرچیں مت ڈالیے گا جو ہم نے ڈالی ہری مرچیں بچوں کے لئے اگر آپ بنا رہے ہیں تو ہری مرچیں مت ڈالیے گا اور پھر آپ ایسے اس طریقے سے بناتے رہیے گا اس میں ایک اوبال آ جائے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ سب ایک جان ہو جائے پھر جب یہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے یہ دیکھئے گا اس میں شروع ہو گیا میں نے اصلا میں پھر پھر دھنیا ڈالنا بھول گئی تھی تو میں بادمل لے کر آئی ہوں تو وہ بھی میں ڈالی اس میں آدھا ٹی سپون ہے چھوٹا والا کھر یہ دل گیا اس میں تو اس کی اپنی خوشبو آئی گی میں کہہ رہا ہوں اللہ خوشبو کیوں نہیں آری پتا چلا پھر دھنیا نہ ڈالنا اس لئے پھر دھنیا کے خوشبو نہیں آری اس لئے میں بھاگتی بھی گئی تو میں ہی نے اس میں ڈال دیا اب میں کیا کروں گے اس میں کہ یہ جو کٹا ہوا نیبو رکھا تھا مرے پاس اچھا کچھ لوگ اس میں سرکا بھی ڈالتے ہیں چاہے تو آپ سرکا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیبو نہیں ہو تو لیکن میرے پاس اس وقت نیبو ہے تو میں یہ نیبو پورا ڈالنے جا دیں گے اگر زیادہ کٹا چاہیے ہو تو آپ پر دو نیبو کر لیجے اگر ایک ہی کافی ہوتا ہے زیادہ کٹا بھی اچھا نہیں لگتا نیبو کی ایک علاق اپنے خوشبو آنی شروع ہو گئی کھانا جب ہم پکاتے ہیں جو جو چیزیں ڈالتے ہیں نا وہ اپنی اپنی ایک چیز اپنی اپنے خوشبو بتاتی ہے جیسے جیسے پکتا ہے خوشبو آتی ہے اس کی پھر پتا چلتا ہے کہ اب یہ ڈال رہا ہے اس وقت اب میں اس میں یہ ہر دنیا ڈالوں گی اور آدھا ڈالوں گی آدھا ہم بچا کے رکھیں گے بعد میں ڈالیں گے آدھا ہم پکتے میں ڈالیں گے آدھا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ اس کی بھی خوشبو آج ہے اور یہ بھی بڑا اچھا بن جائے ماشاءاللہ بڑا پیارا آیا ہے بڑا کلر آیا ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ آپ پھر اس کو چامل سے بھی کھائیں روٹی سے کھائیں روکھا کھائیں بہت مزیگا بنتا ہے یہ دیکھیں گا اب یہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس کی گریوی ایسی ہونی چاہیے یہ ایسی والی گریوی اب یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا اب ہم اس کا کرتے ہیں چولا بن اور ہم اس میں یہ جو ہم نے بچایا تھا ہم اس کے اوپر یہ ہرہ دھنیا سب ڈال دیتے ہیں ایسے کر کے سارا یہ دیکھیں سب اس میں ہرہ دھنیا سے جائے گا یہ ہو گیا تیار ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے ہم آپ کو اسی میں تھوڑا سا کھا کے بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی گریوی آگئی میں اب آپ کو کھا کے بتاتے ہیں اس کا ویسے میں صحیح بات بتاؤں مجھے راجمہ اتنا پاسند نہیں ہے لیکن میں بچوں کے لیے بناتی ہوں لیکن یہ ریڈ بینز میں نے سنا ہے یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے جیسے آپ گوشت کھاتے ہیں گوشت کے اس کی اتنی طاقتیں یہ دیتا ہے اور کھانا چاہیے اوبال کے اس کی چاٹ بنا لینی چاہیے بچوں کو تو ایسی روکھا اوبال کے اور کالی مرچے ڈال کے لینے بچے ویسی شوق سے کھاتے ہیں تو میں بھائی آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنا ہے بہت مجھے کا بنا ہے آپ تو پتہ نہیں میں نے کیونکہ اچھا بنا ہے یا تو مرچے کم ہے بہت مجھے کا لگ رہا ہے بہت مجھے کا لگ رہا ہے تو آپ لوگ پسند کریں تو پلیز مجھے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بہت مجھے کا لگ رہا ہے